بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدہ کے خیریت سے ہوں گے تو آج ہم آپ کو سائے کروائیں گے کینیڈا کے گاؤں کی کیسے ہوتے ہیں یہاں پہ کینیڈا کے گاؤں تو آپ نے میرے ویڈیو کو فر واج کرنا ہے ورنہ سمجھتے تسی گئے ہوگے آہو یہ دیکھیں جی اب ہم یہاں پہ آئے ہیں یہ سارے کھیتی کھیت ہے یہاں پہ کینیڈا کے میں آپ کو پتہ نہیں کون سی فستر لگیویا لیکن یہ سارے کھیت لگائے میں ہیں اس سائیڈ پہ گھر ہیں یہ سارے یہ لوگ انہوں نے ساری فستر لگائی میں ہیں ان کے گھر ہیں یہ کسانوں کے سارے گھر ہیں دیکھو کسان لگتے ہیں کسان کے گھر ہیں بنگلی پہنے بڑے خوبصور خوبصور ماشا اللہ کیونکہ یہاں پہ جو حرات دیویلپت ہوتے ہیں زہت ہیں جو ہوتے ہیں جو ویلیج بھی ہوتے ہیں وہ شہر کی طرح ڈیویلپڈ ہوتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ سب کسانوں کے گھر ہے یہاں پہ بلکل شہروں کی طرح ہی لگتے ہیں لیکن ابھی ہم اس وقت گاؤں میں کھڑے ہیں سارے کھیتی کھیت ہیں پیچھے یہ ابھی ہم کھڑے ہیں کینیڈا کے گاؤں میں یہ دیکھیں یہ ساری فصلے دور دور تک فصلے ہیں اور یہاں پہ یہ سب ان کے گھر ہیں اور سٹوریج روم انہوں نے بنائے ہوتے ہیں وہ پیچھے سٹوریج روم ہے یہ سارے جو ہاں پہ چیزیں سٹور کرتے ہیں یہ لگا ہوا ہے کون کا یعنی مکعی کا یہ مکعی کا خیت لگایا یہ دیکھیں یہ دور تک مکعی کی فصلے ہیں یہ ساری کون کا یہ ہے کون کا خیت جنہوں نے یہ ساری فصلے لگائی ہی ہیں گاؤں میں بھی گھر کتنے بڑے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں لگتا ہی نہیں ایسے لگ رہا جسا شہروں کے گھر ہے تو یہ ان کا سارا یہ سارا خیت ان کا ہے ان کا سارا خیت ہے یہاں پہ آپ کو گائیں نظر آ رہی ہوں گی یہ دیکھیں یہ ساری یہاں پہ گائیں گائیں ہیں اور یہ سارا یہاں پہ گاؤں کا محول پیچھے لوگوں کے گھر ہے وہاں پہ اور انہی کی یہ ساری گائیں ہیں یعنی ساڑھی زبان سے جنہاں مججہ کہنے نے سانو مججہ بھی ساری ہاں بہت نظر آنی گیا ہے یہ دیکھیں یہ پورا گاؤں کا محول ہے یہ دیکھیں اور یہاں پہ گائیں کا فریش دودھ کترے خوبصورت رنگ بنائے ہیں قدرت کے بلیک ہے اس کے بعد یہ سکن کلر میں ہے براؤن کلر میں ہے بہت سارے رنگیں اور بہت ساری تعداد میں یہ ساری گائیں ہیں یہاں پہ اور اب یہاں پہ لوگوں نے گھوڑے پالے ہوئے ہیں تو گائیں گھوڑے اور بکریاں وغیرہ یہ سب شہروں میں تو نہیں لیکن گاؤں میں لوگوں نے خوب پالی ہوتی ہیں مرگیاں وغیرہ اور پھر دیسی انڈے مرگیوں کے دودھ وغیرہ جو فریش دودھ ہوتا ہے گائیں کا یہ سب اور جو گھوڑے ہوتے ہیں ان کو ہر شہروں کے لئے یوز کرتے ہیں یہ لوگ تو خوب یہاں پہ یہ چیزیں پالتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں تو گاؤں کا بڑا کھلا دھلا یہاں پہ بہال ہوتا ہے جس میں سب جانور پالتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ انگلیش میں تو اس کو بولتے ہیں ہے اور اردو چیزیں تو اردو چیزیں پہتے ہیں یہ شاید جانوروں کا کھانا یہاں پہ رکھا ہے جو خوراک ہوتی ہے یہ گاہیں اور گھوڑوں کا جس سے بہتے ہیں چارہ جو ہوتا ہے جس سے کھانا کھاتے ہیں یہ ساارا کورا انہوں نے یہاں پہ اگایا ہوگا ہے یہ رول کر کے رکھ لیں گے سٹو کریں گے پھر وہی سیل کرتے رہیں گے سٹپ بے سٹپ یہاں اگر میں آپ سے ہوگا ہے یہاں اسرقFilm πάہ یہاں گاگا ہے گا ہے ہنہوں 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 م reporter ele مللٹ ریکٹر ہے نام ہے پاکستان تو ایکسپورڈ کیتا ہے مللٹ ریکٹر دیکھے کام کر رہے ہیں انکل تکھے دی آپ کو سیر کروا دی ہیں کہ یہاں پہ گاؤں کا سسٹم کا ہوتا ہے ہماری کانٹریز میں کیا ہوتا ہے وہاں پہ فارمر زیادہ کام کرتا ہے اس کے بچے بھی ہلک پرواتے ہیں یہاں پہ بھی سیم فیرمی سسٹم ہے یہاں پہ جو فارمر ہوتا ہے اس کے بچے بھی ہلک پرواتے ہیں وہ ساتھ میں نکھے ہیں مشینیں ہی ہمارے پڑی ہوتی ہیں وہ یہاں پر دیکھے سڑکیں ساتھ ستری ہیں یہاں پر آپ کو الیکٹرسٹی سڑکیں ہر چیز ساتھ ستری ہیں پبک ہیلک یہاں پر جو آپ کے پاس ہیں ہر چیز ہے تو اس طرح یہاں پہ گاؤں میں رہنے میں لوگ یہ ہیزیٹیٹ نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ انجوائے کرتے ہیں شہر سے دور شہر کے حاصل بزر سے دور رہتے ہیں یہ لوگ اور یہ بورٹس آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ نہ صرف گاؤں میں بلکہ شہروں میں بھی لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں جاتے ہیں اور خود جو ہے یہ بورٹ ڈرائف کرتے ہیں ان کی پرسنے بورٹ ہوتی ہیں یہاں پہ تو لوگ یہاں پہ سامر کو خوب انجوائے کرنے کے لیے بورٹس رکھتے ہیں اور پھر ان کو ساتھ بان کے لیے جاتے ہیں اور خوب سامر کو انجوائے کرتے ہیں اور آج جو بان سکتے جارے کی نظر شہر کرناتی ہوں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور جو بندہ معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے آجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے تو جی یہاں تک ہی تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک شو سبسکرائب ضرور کرے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھی گا پھر کسی اچھی سے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی